بسم اللہ وآخمان وآہیم السلام علیکم آج کی یہ ویڈیو عالم اسلام کے ایک عظیم اور نقابل شکست جرنیل کے بارے میں ہے جنہوں نے کسی جنگ میں شکست نہ کھائی ان کی قیادت میں مسلمان روم اور شام جیسی سلطنتوں سے ٹکرائے اور فتح حیاب ہوئے آخر کیا وجہ تھی کہ اتنے عظیم سپا سالار کو خلیفہ دوئیم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سپا سالاری سے ہٹا دیا انٹرنیٹ پر سج کرنے پر ویکی پیڈیا پر جو وجوہات بیان کی گئیں انہیں پڑھ کر میں دنگ رہ گئی وہ معلومات سراسر غلط ہیں اور صحابہ اکرام کے خلاف پروپاگنڈا ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں بہت مقرب صحابہ ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں رہ کر اسلام سیکھنے کا موقع ملا ان کے بارے میں یہ بات کرنا یا گمان رکھنا کہ ان کے درمیان باہمی چپکلش کی وجہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپا سالاری سے ہٹایا گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت پر بات کرنا ہے غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے نبی کے علاوہ کوئی معصوم نہیں رائے بھی الگ ہو سکتی ہے لیکن کسی بھی صحابی کی نیت پر حملہ نہیں کیا جا سکتا کیونکہ صحابہ کی نیت پر حملے کا مطلب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کا تذکیہ نفس نہیں کر پائے ان کی شخصیت سازی نہیں کر پائے اور وہ بھی قریب ترین ساتھیوں کی ماذ اللہ سمہ ماذ اللہ لہٰذا میری گزارش ہے کہ آپ کو جب بھی کسی اسلامی شخصیت کے بارے میں کوئی معلومات درکار ہوں تو کسی اتھینٹک اسلامی سورس سے اس کے بارے میں تحقیق کریں کیونکہ ویکی پیڈیا پر موجود مواد پڑھ کر مجھے واقعی دھچکہ لگا اب ہم جانتے ہیں کہ سیف اللہ کا لقب پانے والے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے ان کا تعلق کس قبیلے سے تھا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں سپاہ سالاری سے کیوں ہٹایا امت مسلمہ کی تاریخ فنون حرب اور جنگی کارناموں سے بھری پڑی ہے لیکن ان تمام جنگی واقعات میں بھی اسلامی اصولوں کی پاسداری وحضے نظر آتی ہے اس سلسلہ میں امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ حکم سر فہرست ہے جو انہوں نے شام پر حملہ کی غرض سے حضرت عسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رمانہ کرتے وقت فرمایا تھا کہ اے زید کسی کے ساتھ خیانت مت کرنا کسی سے اہد شکنی مت کرنا کسی پر ظلم بھی مت کرنا کسی کے چہرے کو مسخ مت کرنا بچوں بھوڑوں اور عورتوں کو قتل مت کرنا پھل دار درختوں کو نہ کٹنا اور نہ ہی انہیں جلانا فصلوں کو نہ جلانا جانوروں کو بھی عزا نہ دینا خلیفہ وقت کا یہ حکم صاف بتا رہا ہے کہ مسلمان فاتحین نے اخلاق و آداب کا کیا عملی مظاہرہ پیش کیا تھا اور کس طرح سے انہوں نے نا صرف انسانوں کے حقوق کا خیال رکھا بلکہ جانوروں اور پودوں کو بھی اہمیت دی یہی وجہ ہے کہ مسلمان فاتحین نے جہاں جہاں ممالک فتح کیے وہیں لوگوں کے دل بھی فتح کیے اور اسلام اسی طرح پھیلا تاریخ اسلام کے ایک ایسے ہی جرنیل کا نام حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہو ہے جنہوں نے ساری دنیا میں اپنی بہادری اور ایمانی قوت کا لوہا منوایا حتیٰ کہ آج بھی مغربی دنیا انہیں وقت کے عظیم ترین جرنیلوں میں شمار کرتی ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہو سن پانسو بانوے میں مکہ میں پیدا ہوئے آپ کا تعلق قبیلہ قریش کی شاخ بنو مخزوم سے تھا یہ قبیلہ جنگو وجدل میں خاص شہرت رکھتا ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہو کے والد کا نام ولید بن مغیرہ تھا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہو بہترین سپاہ سالار اور بہادر سپاہی تھے جنگی مہارت میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہو کا کوئی ثانی نہ تھا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہو قبول اسلام سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کے مخالفین میں سے تھے اور اہد کی جنگ کا پانسہ مسلمانوں کے خلاف پلٹنے میں ان کا اہم کردار تھا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہو کے والد ولید بن مغیرہ اسلام دشمنی کی وجہ سے شہرت رکھتا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانی دشمنوں میں سے ایک تھا ابتدائی عمر سے ہی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہو نے فنونِ حرب، گھر سواری، تلوار زنی اور نیزہ بازی میں مہارت حاصل کر لی تھی اسلام قبول کرنے سے پہلے اپنے والد کی طرح حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہو بھی اسلام دشمنی میں پیش پیش تھے متعدد بار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہو نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کی کوشش کی ناؤزباللہ مگر ہر بار آپ ناکام ہو گئے اسی دوران انہیں اندازہ ہو گیا کہ اسلام ہی سچا دین ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہی اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہیں اس بارے میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہو خود کہتے ہیں کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے تقریباً ہر مارکے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے میں نئے عظم اور ولولے کے ساتھ آتا لیکن ہر مرتبہ کچھ اس طرح سے میرے دل پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روبو دبدبہ تاری ہوتا کہ میرے حوصلے پست ہو جاتے اور مجھے یوں محسوس ہوتا کہ جیسے کوئی غیبی طاقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت فرما رہی ہے پس مجھے یقین ہو گیا کہ یہ لوگ یعنی مسلمان پوری دنیا پر غالب آکے رہیں گے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہو نے قبول اسلام سے پہلے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں بہت پسند فرماتے تھے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جناب خالد کی تعریف کی جاتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے کہ یہ خصوصیات جس شخص میں ہوں وہ اسلام سے محروم نہیں رہ سکتا وہ ضرور اسلام قبول کرے گا جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہو کے بارے میں قبول اسلام کی دعا فرمائی تھی اسی طرح حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہو کے قبول اسلام کی خواہش بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھتے تھے کیونکہ ان صلاحیتوں کے حامل مجاہد جنگجو اور جانباز کی اسلام کو اشد ضرورت تھی آخر یہی ہوا کہ آٹھ ہجری میں فتح مکہ سے پہلے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہو حضرت عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ عنہو اور حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور اسلام قبول کر لیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے اسلام قبول کرنے کی اس قدر خوشی ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر صحابہ اکرام سے خوشی سے فرمایا اے لوگو مکہ نے اپنے جگر گوشے تمہارے دامن میں ڈال دیئے ہیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہو نے اسلام قبول کرنے کے بعد اپنی ساری زندگی اسلام کے لئے وقف کر دی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہو کے زیر کمان مسلمانوں نے بے شمار علاقوں کو فتح کیا اور اسلامی جھنڈا کئی ممالک پر لہر آیا اسلامی سلطنت جو کہ اس وقت تک صرف مدینہ منورہ پر مشتمل تھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہو اپنی قیادت میں اسے عرب و عجم تک لے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منتشر قبائل کو متحد کر کے ایک ملت بنا دیا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لئے اس علاقے اور دنیا کی تاریخ بدل کر رکھتی اسی انقلاب کا ایک اہم حصہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہو بھی تھے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہو نے متعدد جنگوں میں حصہ لیا اور جرت و بہادری کے وہ جہر دکھائے جو کہ ساری دنیا کے لئے حیران کن ہیں جنگ موتا میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقرر کردہ تینوں کمانڈر یک کے بعد دیگرے شہید ہو گئے تو ایسے کڑے وقت میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہو نے فوج کی کماند سنبھالی اور تین ہزار شکست خوردہ سپاہیوں کو ہمت دلائی اور اپنی بہترین جنگی حکمت عملی سے دشمن کے بیس ہزار سے زائد سپاہیوں کے لشکر کو شکست فاش دی اس روز آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہو نے اس قدر شجاعت اور جرت سے جنگ لڑی جس کی کوئی مثال نہیں ملتی اس روز آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہو کے ہاتھوں سے نو تلواریں ٹوٹی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہو کی اسی بہادری کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو سیف اللہ کا خطاب دیا سیف اللہ کا مطلب ہے اللہ کی تلوار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہو نے اپنے دور خلافت میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہو کو مسلمان فوج کا سپہ سالار مقرر کیا اسی دور میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہو نے جنگ ایمامہ میں وہ جنگ جو کہ مسلمہ کذاب کے خلاف لڑی گئی جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہو نے تیرہ ہزار کے لشکر کے ساتھ مسلمہ کذاب کے ہزاروں کے لشکر سے جنگ لڑی کئی دیگر جنگوں میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہو نے معمولی سے لشکر کے ساتھ اپنے سے کئی کئی گناہ بڑی فوجوں اور وقت کی بڑی بڑی طاقتوں کو عبرتناک شکست دیں جنگ یرموک کے موقع پر جب ساٹھ ہزار عیسائیوں کا لشکر مسلمانوں کے مقابلے کے لیے آیا تو اس کے مقابلے میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہو نے صرف تیس مجاہدوں کے ساتھ حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا لیکن باہمی مشورے سے یہ تعداد تیس سے بڑھا کر ساٹھ کر دی گئی پھر بھی آپ دیکھیں ساٹھ کے مقابلے میں ساٹھ ہزار اس کے بعد تاریخ نے یہ نظارہ بھی دیکھا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہو دیگر ففٹی نائن مجاہدین کے ساتھ ساٹھ ہزار کے لشکر پر ٹوٹ پڑے اور انہیں شکست فاش دیتی بظاہر یہ ناممکنات میں سے تھا کہ یہ کام دنیا کا کوئی جرنیل کوئی کمانڈر کوئی حربی ماہر کبھی بھی نہیں کر سکتا حتیٰ کہ جنگی تجزیہ نگار بھی اس بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہو نے یہ کارنامہ کر کے دکھایا جب جنگی ارموک ہوئی تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہو کی ٹوپی گم ہو گئی کافی تلاش کے بعد بھی ٹوپی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہو کو نہ ملی تو آپ بہت فکر مند ہوئے کچھ دیر کے بعد ٹوپی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہو کو مل گئی جس سے آپ کو اتمنان اور سکون میسر آیا جب آپ کے ساتھیوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہو سے اس کے متعلق پوچھا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہو نے جواب دیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمرہ کیا اور اپنے بال مبارک منڈوائے اس وقت لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موئے مبارک یعنی بال حاصل کرنے کے لیے بہت جلد بازی دکھائی میں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشانی کے موئے مبارک حاصل کر لیے اور ان بالوں کو اپنی اس ٹوپی میں سنبھال کر رکھ لیا اس کے بعد میں ہر میدان جنگ میں اس ٹوپی کو پہن لیتا ہوں اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالوں کی برکت سے مجھے فتح و نصرت سے ہم کنار کرتے ہیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جتنی بھی جنگیں لڑیں اللہ تعالیٰ نے ان کو تمام جنگوں میں فتح نصیب فرمائی آپ نے کسی بھی جنگ میں شکست نہیں کھائی حتی کہ لوگوں میں یہ گمان جنم لینے لگا اور مسلمانوں میں یہ تاثر عام پیدا ہو گیا کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ انہوں ہر جنگ کی کامیابی کی زمانت ہے اس پر خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے انہیں سپاہ سالاری کے درجے سے ہٹا دیا تاکہ لوگ جان لیں کہ فتح اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہوتی ہے امیر کی آتات میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اس فیصلے کو بخوشی قبول کیا اور سپاہ سالاری سے ایک عام سپاہی کی حیثیت پر آ گئے اور ایک عام سپاہی کی حیثیت سے بھی کئی جنگوں میں حصہ لیا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو اپنے انتقال سے پہلے اس چیز کا بہت افسوس تھا کہ وہ میدان جنگ کی بجائے اپنے بستر پر جان دے رہے ہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں شہادت کی خواہش دل میں لیے جنگوں میں لڑتے رہے ان کے بدن کا کوئی حصہ ایسا نہ تھا جہاں تلوار، تیر، نیزے یا کسی بھی دوسرے ہتیار کا زخم موجود نہ ہو لیکن ان کو شہادت نصیب نہ ہوئی شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے ان کو اپنی تلوار کہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو سیف اللہ کا لقب دیا تھا حالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ انہوں سن اکیس ہجری میں شام کے شہر حمس میں وفات پا گئے اور وہی مسجد خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے پاس آپ کا مزار ہے یوں مسلمان ایک عظیم سپا سالار سے محروم ہو گئے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے ترکے میں ایک گھوڑا اور جنگی آلات ہی تھے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے صحابہ کے نقشے قدم پر چلنے کی توفیق اتا فرمائے اور ہمیں دین کی صحیح سمجھ بوجہ تا فرمائے ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو آمین جزاک اللہ خیرن کسیرہ